ڈیپ لننگ فریمورک کی ڈیپ لننگ آرکیٹیکچرز کی ہٹ ہونے کی ایک بہت بڑا جو بریک تھو تھا اس تا ارکیٹیکچر کا نام تھا ایلیکس نیٹ یہ جو ایلیکس نیٹ ہے بیسیکلی اس نے ریولوشنلائز کیا تھا ڈیپ لننگ کے آرکیٹیکچرز کو اور یہ ڈیپ لننگ بیسٹ اپروچز کو بہت زیادہ ان کر دیا تھا اس نے اپنے وقتوں میں اب اپنے وقتوں سے مراد کیا ہے اور کیسے یہ ریسرچ کیسے ایوالو ہوئی اس کا جو آنسر ہے وہ میں نے اس فگر میں دینے کی کوشش کی ہے اگر میں اس فگر کو ڈیٹیل میں کروں تو یہاں پر ایک دو ٹرمز ہیں جن کو میں پہلے ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر ہم آگے ڈیٹیل میں چلتے ہیں ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک چیلنج ہے ایمیج ریکنگیشن کا جس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے اور یہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے ہوا یہ کہ 2012 کے اندر ایل ایکس نیٹ نے بہت ہی بہترین ایکوریسی کے ساتھ یا بہت ہی ایڈیوزٹ ایرر ریٹ کے ساتھ ریزر جنریٹ کے اس چیلنج کے لیے اب یہ چیلنج بسیکلی ہے کیا یہ چیلنج جو ہے بلکل آسانس ہے یہ ایبجیک ریکنیشن کا چیلنج ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ کلاسیز آف ایبجیکس دی جاتی ہیں اور آپ نے سسٹم ٹرین کرنا ہوتا ہے اور ان کلاسیز کو سرچ کرنا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے جیسے میں کہہ سکتا ہوں cat, dog, phone, telephone, let's say car, person, pen یہ سب جو ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں آفجیکس کی تو یہ جو ایمیج نیٹ ہے اس میں رفلی ون تھاؤزنڈ ایمیج کی کٹیگریز تھی ایمیج نیٹ جو 2012 کا تھا اور ایک ہزار کٹیگریز کے لیے ایمیج نیٹ نے ایمیج نیٹ نے بہت ہی بہترین ایکوریسی جنریٹ کی تھی اس کمپیرٹو پریویس اپروچز اب یہاں پر ہم تھوڑا ترطیب سے دوبارہ دیکھتے ہیں let's say یہ ہے ایمیج نیٹ لارڈ سکیل ویڈیویل ریکوگنیشن چیلنج 2010 کے ریزلٹس یہ اگین گیارہ کے بارہ تیرہ چونہ اور سون اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں ٹین میں جو ورلڈ ایرر ریٹ تھا وہ 28.2 تھا ورلڈ ایرر ریٹ سے کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ جی جو ایرر کا ریٹ تھا 100 میں سے 28.2 ٹائمز وہ غلط ہو گا تھا اس کا مطلب ہے 71 ٹائمز وہ ٹھیک تھا پھر یہ 25.8 تھا تو یہ جو ہے ڈیفرنس تھا تقریبا ہمارے پاس 2.something کا لیکن کیا ہوا 2012 میں جب یہ الیکس نیٹ آیا جو فرسٹ CNN بیسٹ ڈیپ لرننگ کا میتھرڈ تھا فرسٹ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے جب یہ آیا تو آپ خود دیکھیں ایکوریسی جو ہے وہ کتنی امپروو ہوئی وہ تقریبا 9% امپروو ہوئی تو اسی وجہ سے اس نے کافی زیادہ چینجز لیکھا ہے اب یہاں پہ دو ٹرمز ہیں ایک تو CNN بیسٹ ہے اور دوسری کے چیزے یہاں پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لیئرز کا جو کنسپٹ تھا وہ بہت زیادہ پھیلنا شروع ہے اب اس ترتیب کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور باقی لیئرز کے بھی ہم دیکھیں گے یا یہ اگلے کون سے ہمارے پاس ہیں یہ VGG کے ریزلٹس کیا ہیں یا جیسے VGG ہے Google Net ہے ResNet ہے ان کو بھی ہم ابھی فیوچر میں دیکھیں گے لیکن فاردہ ٹائم مینگ ہم LXNet پہ فوکس کرتے ہیں اب LXNet میں کیا ہے اس کے لئے آپ کو یاد دونے چیزے اس سے پہلے کیا تھا LayNet LayNet میں کیا تھا دو convolution layers اور دو pooling layers yes تو یہ اتنا کچھ deep architecture نہیں تھا simple ہمارے پاس یہ تھا architecture تھا جب LXNet آیا تو اب کیا ہوا پانچ convolution layers بنی تین pooling layers بنی اور تین fully connected layers بن گئی تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کی بجائے 5 تک چلا گیا تو یہ deeper ہے as compared to LayNet کے اور آگے والے جو architecture ہیں وہ اس سے بہت زیادہ deeper ہوں گے لیکن ابھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں input size of the image was 227 into 227 into 3 3 کا مطلب کیا ہے depth RGB جو channels وہ 3 تھے they trained the model on 2 GPUs کیوں دو GPUs پہ کیا تھا کیونکہ اس وقت processing power کم تھی تو انہوں نے parallel چلایا تھے یہ ہم ابھی figure میں بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے ایک GPU پہ کچھا چلایا frames ایک پہ دوسرے frames چلوائے they used Relu activation function for the first time یہ ہم نے پچھلے modules میں کیا تھا Relu ہمارے پاس کیا تھا activation function جس کی shape کیا تھی جس کی shape کچھ اس طرح کی تھی یہ negative کے لیے zero constant اور پھر یہ positive کے لیے سیدھا real number کو رکھتا تھا number of classes were 1000 جیسے میں نے ابھی بتایا میں نے data set کے اندر 1000 classes تھی ہمارے پاس اچھا جی یہ تھوڑا سا اس کا architecture بتایا 227 into 227 into 3 input ہو گیا ہمارے پاس کون 1 میں اب کیا ہوا یعنی convolution 1 convolution layer 1 میں کیا ہے 96 جو ہیں یہ number of filters ہیں number of filters ہیں 11 into 11 کے جو ہیں وہ filters ہیں اور stride انہوں نے رکھا 4 padding رکھی 0 اس کا مطلب ہے کہ آگے اب کیا ہوگا size جو ہے وہ reduce ہوگا اس کے بعد max pooling کی 3x3 filters add stride 2 کر دی convolution 2 میں کیا ہے 256 filters لگائے پہلی layer پہ 96 تھے دوسری میں 256 filter لگائے 5x5 کی ان کی filter کی 5x5 کا filter تھا stride 1 اور padding 2 کر دی اسی طرح convolution 3 میں 384 filters لگائے convolution 4 میں 384 filters لگائے تو یہاں سے آپ simple دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ depth کو جو ہے وہ increase ہو گئی ہے اور height ویڈس جو ہے وہ lamala ان کی decrease ہوگی کیونکہ convolution میں ہم stride 1 2 stride use کر رہے ہیں convolution 5 کے اوپر detail آگی max pooling 3 آگی اور end میں ہمارے پاس neurons یہ ہیں 4096 neuron بنے یہ بھی ابھی ہمیں ایک منٹ میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنے اور finally جو ہے وہ 1000 neurons ہمارے پاس تھے اسی architecture کو یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس کیا ہے یہ 224 into 224 لکھا ہو ہے basically 227 جو ہے جب یہ income architecture پڑھتے ہیں تو 227 لیکن paper میں جو انہوں نے research paper جو lxnet کا publish ہویا اس میں انہوں نے architecture میں 224 into 224 into 3 کا دیا ہو ہے i don't think کہ بہت زیادہ فرق ہے اگر 227 بھی ہوتا تو پہلے انہوں نے اس کے اوپر یہ ہمارے پاس آیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ convolution لگانی شروع کی جیسے میں نے بھی کہا تھا total 96 total ہمارے پاس 96 total ہمارے پاس 96 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 48 یہاں 48 یہاں جیسے میں نے threading ہوئی تھی parallel processing basically ہو رہی انہیں کہ 96 filters 48 یہاں 5 x 5 filters یہاں پہ max pooling کے لئے لگی ہوئی ہے پھر max pooling کے layer ہے پھر max pooling and so on اور یہ fully connected layers ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں اور end میں یہ 1000 category تھی اس کو یہاں پہ produce کر رہے اسی کی ڈیٹیل تھوڑی سی اب یہاں پہ دوبارہ دیکھتے ہیں اچھ اب یہاں پہ میں نے یہ کہ in below figure same means padding was used to match input and output size اس سے مطلب کہ جب padding کو بنائیں input اور output size same رہے جو of course one by one convolution through بھی کیا تھا دوسرا پڑے گی padding سے مراد outer جو ہمارے pixel ہیں 0 یا 1 add in any case یہ lxnet ہے 227 into 3 input اور پھر ہم نے different یہاں پہ filters apply کرتے گئیں جیسے پہلا 11 by 11 into اور stride 4 تھا ہمارے پاس یہ پہلا ہم نے convolution لگائی اور اس کا result آیا 55 into 55 into width into height تو یہ ہمارے پاس convolution کے بعد 55 into 55 96 سے بنو پھر max pooling کی تو یہ result آگیا پھر ہم نے padding same لگائی تو یہ پھر max pooling لگائی یہ ہمارے پاس آگیا اسی طرح ہم max pooling اور convolution کے different filters لگاتے گئے اور ہم یہاں پر پہنچے اس ہمارے پاس کیا تھی activation max pooling جس کو ہم کہہ رہے 3 pooling کے 5 convolution ہمارے پاس کون سی ہیں 5 convolution ہے 1 2 3 4 اور یہ 5 یہ convolution layers اور 1 اور 2 یہ ہمارے پاس pooling layers اور یہ 3 pulling layers ہے تو Alex net میں 5 convolution layers تھی 3 pulling layers تھی یہ چیز ہم نے یہاں پہ بتائی ہے اچھ final ہمارے پاس ہے کیا آپ یہ ساری چیزیں انڈرسٹین کر سکتے ہیں ان کو دیکھ پہ نمبر فیلٹر چینج ہوں گے انڈ سان تو یہ کرتے کرتے ہم یہ پہ آخری چیز تھی یہ تھی کہ جب ہم نے اس پہ convolution اور activation ہر چیز اپلائی کر دی تو end میں ہمارے پاس values آرہی ہیں 6 6 256 ان کو اگر ہم multiply کر دیں تو یہ بنتے 9 2 1 6 یہ basically ہمارے پاس end ہیں fully connected layers fc layers یہ چیز ہم نے یہاں پہ show کی ہوئی fully connected layers کیا ہیں یہاں سے 9 2 1 6 آئی 409 6 ہے اس کو half کیا ہو ہے 409 6 ہے اور end میں soft max function سے گزار 1000 categories کے اوپر ان کو assign کیا یا map کیا ہوا تو یہ basically lxnet architecture ہے جس میں repeat کروں گا 5 convolution layers 3 max pooling layers 3 fc fully connected layers اور یہ کرتا گیا تھا basically ہمارے پاس input image 1000 categories of images میں سے کسی ایک ساتھ attach کر دیتا تھا score دیتا تھا تو یہ simple lxnet architecture تھا اب ہوا کیا research کیسے چلی ہے اس کے different versions آئے ہیں لوگوں نے اس میں different editions کی ہیں اس کی shortcomings بتائی ہیں اور ان میں نئے editions کی ہیں کچھ ہم بتائیں گے بھی صحیح اور باقی ہم آپ کچھ سے کہیں گے سرچ بھی کریں read بھی کریں اور یہ open ndd آپ کے لئے problem ہم چھوڑ دیتے ہیں